ہلو اور ویلکم ٹو گلوبل اکیڈمی جمو ایٹ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کافی ایمپارٹن ٹاپک کے آنے والے اگزامز میں آپ اس میں سے کوششنز ضرور پوچھے جائیں گے اس ایکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پارٹس ہیں اس کے جتنے بھی سیکشنز ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کے ویریس شوڈولز ہیں اس کے تین آرڈرز ابھی تک آ چکے ہیں ان تین آرڈرز کو ہم ڈسکس کریں گے سو اس ویڈیو میں کافی کچھ آپ کو جانے کو ملے گا آگے چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری شنل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں لائک بھی ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے سو لیٹس بگن اور ٹاپک جمو ایٹ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 یہ ایک ایکٹ ہے پارلیمنٹ آف انڈیا کا جس میں پراویجنز ہیں ایک ہو گیا جمو ایٹ کشمیر اور دوسرا ہو گیا لڈاک آن 31 اکتوبر 2019 سے بل کم انٹو افیکٹ نو یہ جو بل ہے اس کو انٹروڈیوز کیا تھا منسٹر آف ہوم ایفیرز امیر شاہ نے راجی صبح میں آن 5 اگست 2019 کو اور اسی دن اس بل کو پاس کیا گیا یہ جو بل ہے اس کو پاس کیا تھا راجی صبح میں 25 ممبرز نے اس کے فیور میں ووٹ کیا اور 61 ممبرز نے اس کے اگنسٹ میں ووٹ کیا اس کے بعد یہ جو بل تھا اس پاسٹن لوگ صبحان 6 اگست 2019 اور لوگ صبح میں اس بل کے فیور میں 370 ممبرز نے ووٹ کیا اور 70 نے اس کے اگنسٹ میں ووٹ کیا بیور دا انٹروڈیکشن آف بل یہ جو پریزیڈنشل آرڈ کے تھو جو سپیشل سٹیٹس آف جمعہ ایٹ کشمیر تھا اس کو ریوک کیا گیا دس آرڈ سپرسیڈیڈ تھا پریزیڈنشل آرڈ نائنٹین فیفٹی فور تو یہ جو آرڈ تھا جو نائے پریزیڈنشل آرڈ لائے گیا اس نے سپرسیڈ کیا پریزیڈنشل آرڈ نائنٹین فیفٹی فور کو جو سی کرتا تھا امپلیمنٹیشن آف دہلی ایگریمنٹ نائنٹین فیفٹی ٹو کو اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے فردر کشل آز کو اپرو کیا تھرٹی فرسٹ مارچ ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی کو جمعہ ایٹ کشمیر ری آرگنائزیشن ایڈاپشن آف سٹیٹ لاز آرڈ ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی لائے گیا اور اس آرڈر کے تھو ٹوئنٹی فائیو جو پریر سٹیٹ لاز تھے ان کو ختم کیا گیا اور جو باقی کے ریمیننگ وانہنڈرڈ اینڈ تھوزن سٹیٹ لاز ان کو ایڈاپٹ کیا گیا بٹ اس آرڈر پہ کچھ کریٹیسزم ہوا اس کے بعد ایک اور آرڈر آیا آن مئی نائنٹین ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی کریٹیسزم کیوں ہوا ہم آگے میں آپ کو بتاؤں گا جو اس کے بعد نائنٹین مئی ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی کو سیکنڈ آرڈر آیا اور اس میں جمعہ ایٹ کشمیر ری آرڈیزیشن اڈاپشن آف سٹیٹ لاز سیکنڈ آرڈر ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی یہ آیا اس کو ہم لاسٹ پہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد تھرڈ آرڈ آن ٹوئنٹی سیمتھ اکتوبر ٹو تھو 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 تھوزن ٹوئنٹی کو تھرڈ آرڈ آیا ریلیٹی ٹو یونین تیریٹری آف جمعہ ایٹ کشمیر ری آرڈیزیشن اڈاپشن آف سینٹر لاز تھرڈ آرڈر ٹوئنٹی ٹوئنٹی سو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے جو ٹو تھو تھوزنٹ نائنٹین ری آرڈیزیشن ایکٹ ہے اس کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو باقی کے آرڈر آئے ہیں تھری آرڈر آئے تھے ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے سو پہلے یہ جو ایکٹ ہے اس کے فورٹین پارٹس ہیں ونہ ہنڈر تھری سیکشنز ہیں اور فائو شوڈیولز ہیں یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے جمو اینڈ کشمیر ری آرڈیزیشن ایکٹ فورٹین پارٹس ونہ ہنڈر تھری سیکشنز اور فائو شوڈیولز اب اس کے جو بھی ایمپارٹنٹ پارٹس ہیں جو ایکزام پوائنٹ آفیو سے کافی ایمپارٹنٹ ہیں ان کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے سو سب سے پہلے فرسٹ پارٹ جس میں سیکشن ون اینڈ ٹو ہیں جس میں کچھ پریلیم نیری اور اپنی پارٹنٹی ہیں جو آگئے کچھ ٹرمز کی گئی ہیں ایکٹ میں ان کو اس سیکشن کے اندر دیفائن کیا گیا ہے جیسے ہم اپوائنٹڈ بائی کا میننگ کیا ہے دن آرٹکل کا کیا میننگ ہے آرٹکل میانس آرٹکلérioڈ اف کانسٹیچوشن سو اسمبلی کانسٹیونسی پارلیمینٹری کانسٹیونسی الیکشن کمیشن ایکجسٹن ستے جمویے کشمیر سو اس ٹائپ کی جتنی بھی ٹرمز آگے سیکشن میں یوز کی گئی ہیں ان کو ڈیفائنڈ کیا گیا ہے ہندہ سیکشن ون اینڈ سیکشن 2 آف پارٹ ون آف دس ایکٹ ناو پارٹ 2 جس میں سیکشن 3, 4, 5, 6 and 7 ہے یہ ریلیٹیڈ ہے ری آرگنیزیشن آف دستیٹ آف جمعنید کشمیر کافی ایمپارٹنٹ سیکشن ہے یہ اس میں سیکشن 3 ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک نیو یونین تیریٹری بنائی جائے گی to be known as the Union Territory of Ladakh جو کمپرائز کرے گی کارگل and Ladakh district کو سو سیکشن 3 it is related to the creation of Union Territory of Ladakh then سیکشن 4 سیکشن 4 it is related to the Union Territory of Jammu and Kashmir کافی ایمپارٹنس سیکشن ہے یہ یاد رکھنی ہے there shall be formed a new Union Territory to be known as the Union Territory of Jammu and Kashmir جس میں سیکشن 3 میں جو مینشن کی گئی ہے جو ایریا مینشن کیا گیا ہے اس کو ایکسکلیوڈ کر کے باقی جتنا بھی ایریا آتا ہے وہ انکلیوڈ ہوگا in the Union Territory of Jammu and Kashmir as per the section 4 part 2 of this act then section 5 of this act یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو گورنر ہے existing state of Jammu and Kashmir کا اب وہ چینج ہوگا اور اب اس کو رکھا جائے گا نام left net گورنر of Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh اور یہ continue کرے گا for such a period as may be determined by the president then part 3 section 8 to 57 اس میں representation in the legislature and council of states کافی important sections ہے اس میں بھی ایک تو پہلی section 9 section 9 یہ related ہے about the member of council of states جو represent کرتے ہیں existing state of Jammu and Kashmir سو وہ دیشل deemed to have been elected to fill the seats allotted to the Union Territory of Jammu and Kashmir سو وہ continue کریں گے اور جن کو specify کیا گیا in the first schedule to this act سو اس میں ابھی 4 members of راجی سبہ ہیں جن کے نام میں نے آگے mention کیے ہیں جو آگے first schedule ہم دیکھیں گے وہاں 4 members of راجی سبہ ہیں تو وہ continue کریں گے ان کا جو term ہے یہ بھی اس میں کوئی changing نہیں آئے گی سو دیشل continue اس کے بعد جو section 10 ہے یہ related ہے راجی سبہ اس میں آپ کو پتا ہے پہلے 6 seats ہوتی تھی اب اس میں سے جو 5 seats ہیں یہ allocate کی گئی ہیں to the Union Territory of Jammu and Kashmir اور 1 seats allocate کیا گیا ہے to the Union Territory of Ladakh اور section 12 first section میں بتایا گیا ہے کہ جو member of Parliament ان کا جو area وہ allocate ہے اس میں ابھی فیلحال کوئی alteration نہیں ہوگی ان کی boundaries میں اور ان کا جو term of office ہے وہ سیم رہے گا shall continue remain unaltered اب Jammu and Kashmir یہاں کی administration ہے وہ کس article کے according کام کرے گی یہ section ہمیں بتاتی ہے section 13 کافی important section ہے اسے بتایا کیا جائے گا از لیفنٹ گورنر آف سید یون تیریٹری سو پہلے گورنر آف جمہ ویڈ کشمیر ہوتا تھا but as per section 14 1 sub section سو جو یہاں کا گورنر ہے اس کو designate کیا جائے گا اس left net گورنر آف the unitary of جمہ ویڈ کشمیر اور اس کو appoint کیا جائے گا under article 239 then جو اس کی sub section 2 ہے اس میں ایک legislative assembly ہوگی اور ان کو directly filled کیا جائے گا by direct elections اور اس میں 107 seats ہیں اور ان میں سے 24 کو allocate کیا گیا ہے فار پاکستان occupied کشمیر جو vacant رہیں گی باقی کی جو ہے وہ جمہ ویڈ کشمیر کے لیے 83 seats ابھی رکھی گئی ہیں جن کو آگے ہم دیکھیں گے ان کو change بھی کیا جائے گا دی limitation آگے اس کی section سے آئے گی اس کے علاوہ جو section 15 ہے اسے بتایا گیا ہے جو left governor ہوگا یہاں کا وہ two members nominate کر سکتا ہے for legislative assembly to give representation to the women اگر اس کو لگے کہ جو women کی representation ہے وہ legislative assembly through section 15 now اس کی جو important section 57 section 57 legislative council سے related ہے so as per this section جو یہاں کی legislative council ہے it shall stand abolished so اب یہاں کوئی بھی mlc جیسے پہلے بنا کرتے تھے اب وہ نہیں بنیں گے لگے لگے console کو اس section کے ثور abolished کیا گیا ہے then next part 4 section 58 یہ related administration of uniterity of ladak سے related اسے بتایا گیا ہے کہ جو اس کو administer کرے گا lieutenant governor جس کو article 239 کے according جو lieutenant governor appoint کیا جائے گا so directly یہاں presidential role رہے گا اس میں یہاں president administer کرے گا uniterity of ladak کو but اگر وہ چاہے تو وہ آگے left governor کو رکھ سکتا ہے to be appointed by him under article 239 now part 5 section 59 to 54 delimitation of constituencies کی بات کی گئی ہے اس میں جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا سو section 60 کا جو first sub section ہے اسے بتایا گیا ہے جو یہاں کی current 107 members ہیں سے ان کو کیا جائے گا to 114 یہ جو delimitation of constituencies ہے ان کو determine کرے گا election commission so اب تک یہ delimitation یہاں نہیں ہوئے اس کے لئے committee بنی ہوئی ہے بہت جلد اس کے delimitation ہو جائے گی i think before یہاں assembly election ہوں گے اس سے پہلے یہ delimitation ہو جائے گی then part 6 it is related 62 اس میں section 65 اور 66 جو related ہے schedule cost اور schedule tribe سے related اس میں جو order constitution of jame kashmir schedule cost order 1956 ہے یہ continue کرے گا it shall stand applied to the unit territory of jame kashmir then section 66 جو already exist کرتا تھا schedule tribe order 1989 یہ بھی continue کرے گا it shall stand applied to the unit territory of section 75 to 78 یہ related to high court اور یہ section 75 میں بتایا گیا ہے کہ ایک high court جو کشمیر کا اور یہ common high court رہے گا for both Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh there shall be a common high court for Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh then part 9 section 79 یہ کشمیر اس میں جو section 79 ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ left net governor ہے وہ appoint کرے گا کسی بھی person کو جو qualify ہو to be appointed as the judge of high court اس کو appoint کرے to be the advocate general for the unit territory of Jammu and Kashmir so اس کو appoint کرے گا left net governor as per section 79 then part 13 جس میں sections 88 to 93 آتی ہیں یہ related ہے indian administrative service cadre rules ہیں اس میں اور indian forest service cadre rules اس sections میں بتائے گئے ہیں زیادہ important نہیں ہے بٹ اگر آپ پڑھ نا چاہیں تو میں نے description میں یہ پوری notification دی ہے آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں download کر اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں part 13 ہے اس میں now last part part 14 جس میں section 94 to 19 103 ہے اس related to legal and misleynious provisions اس میں ایک important section ہے section 95 جس میں یہ بتایا گیا ہے جو بھی central laws ہیں جو 5th schedule کے table 1st میں 106 laws they shall be applicable to the unit territory of جمعید کشمیر سو آگے جیسے میں آپ کو بتائی ڈسکرپشن میں پی ڈی آف دے دی ہے وہاں اس میں 100 and 6 last mention ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں یہ ہے complete act جمعید کشمیر reorganization act 2019 اس کے بعد مارچ میں جیسے میں آپ کو بتائی تھا مارچ میں ایک order آئے کیونکہ جو previously article 370 تھا اس میں جو یہاں کی land اور jobs ہیں they were reserved for permanent residents but اس کو open کیا گیا تھا سب کے لئے اس پر کافی criticism ہوا اس کے بعد یہ second order آیا یہ آیا تھا مای 2020 کو جس میں which resulted in the modification of state domicile laws جو second order تھا اس میں changes کی گئی in the agend civil services decentralization and recruitment act which defines domicile for the employment in this region so اس order کے through domicile لائے for the employment اور یہ domicile ہے اس کو insert کیا گئے in section جو domicile criteria ہے اس کو insert کیا گئے in section 3 a of the civil services act which is regarding domicile for the purpose of appointment to any service in the utf jen k so جو domicile کے لئے conditions تھی وہ رکھی گئی ہیں کہ کوئی بھی person جو ریزائیڈ کرتا ہے for the period of 15 years وہ domicile ہوگا جمہ ایڈ کشمیر کا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی student ہو جس نے پڑھائی کی shall also be considered as domicile of jama and kashmir اس کے علاوہ جو بھی ریجیسٹر ہیں as a migrant by the relief and rehabilitation commissioner as a migrants in the unit territory of jama and kashmir ان کو بھی domicile criteria میں لائے گیا اور اس کے لئے job reservations رکھی گئی ہیں section 5 اس کے لئے mention کیا گیا ہے سیکشن 5 میں یہ بتایا گیا کہ جتنی بھی level 4 تک جو بھی پوسٹ ہیں ان کو domicile reservation دی گئی ہے یہ جو level 4 تک آتھا اس میں جو بھی لائیویسٹ لیول نون گیزٹیٹ رینگ کے جاب سے ان کو ریزور کیا گیا ہے فاردہ جمہ ان کشمیر domicile سو یہ تھا اس کا second order then third order یہ آیا تھا اکتوبر 2020 میں اور یہ order تھا regarding جمہ کشمیر reorganization adoption of central laws third order تھا یہ جو اکتوبر 2020 میں آیا تھا اس میں central نے 26 state laws کو repeal یا substitute کیا اس میں جو منیسٹی of home affairs ہیں ان 26 state laws میں سے 12 state laws کو as a whole repeal کیا ختم کیا اور باقی کے ان کے اندر کچھ changes اور substitutes کی ہے وہ laws جن کو repeal کیا گیا ہے جمہ and kashmir alienation of land act جمہ and kashmir big landed states abolition act جمہ and کشمیر common regulation act 1956 جمہ and kashmir consolidation of holdings 1962 جمہ and kashmir right for prayer purchase act اور جمہ and kashmir utilization of land act اور اسی کی آرڈر کے تھو سنٹر نے نوٹیفائی کیے new laws allowing anyone to buy land in جمہ and kashmir and ladakh اس کے 바at جو یہاں کی جمہ کشمیر government on october 31 انہوں نے جو یہاں کا state land ownership to the occupants act 2001 اس کو نال لینڈ وائیڈ قرار دیا جس کو ہم روشنی act کہتے ہیں اس کو ختم کیا on 31 october so اس کے بعد جو شیلول ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں act اور جو orders تھے وہ ہم نے ڈیٹیل ہم پڑھ لی ہیں پرس شیلول جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ریلیٹیڈ ہے جیسے فیاض میر محمد شری شمشیر سنگھ یہ کنٹینیو کریں گے فیبری 2009 2021 تک پر شیلول جو شیلول اس میں یون تیریٹری جمو کشمیر پارلیمنٹری کنسیچوانسیز ان کا ایریہ اس میں منشن کیا گیا ہے جس میں جو 5 کنسیچوانسیز ہیں یہ اللوکیٹ ہیں جمویڈ کشمیر اور 1 کنسیچوانسی جو لداخ لداخ دستک ہے اس کی جو ایکسٹینشن وہ ہوگی لداخ سو 5 کنسیچوانسیز فار جمویڈ کشمیر اور 1 کنسیچوانسی فار لڈاک as per the second schedule of this act then third schedule regarding assembly constituencies اس میں جتنی بھی جمعید کشمیر کے اندر ابھی 83 constituencies ہیں ان کا جو area ہے اس میں mention کیا گیا کہ کون سی constituency وہ کہاں تک instant